کتنا خوش رہتا تھا میں تیرے نام لا 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 ایسا لگتا ہے کہ کہ میں نے پوری زندگی اس کے نام کر دی ہے سلمان خان کے فلم تیرے نام کو ریلیز ہوئے پندرہ سال سے زیادہ سمیں بیٹھ چکا ہے عام طور پر کسی بھی فلم میں در شک ہیپی انڈنگ دیکھنا پسند کرتے ہیں مگر سلمان کے اس فلم نے سبھی کو آخر میں رولا دیا تھا فلم میں سلمان کا ہیئر سٹائل کافی پاپلر ہوا تھا اور ہر دوسرا شخص ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ فلم کے نردیشک ستیش کاشک تیرے نام کا ریمیک بنانے کی تیاری میں ہیں جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا ایک انٹرویو میں ستیش کاشک نے فلم کے بارے میں بتایا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ لوگ اس فلم کا انتظار کر رہے ہیں ان کے دماغ میں اسے لے کر کچھ چل رہا ہے یہ فلم ان کے دل کے بہت قریب ہیں اور وہ سلمان کے آبھاری ہیں کہ انہوں نے ان کے ویژن کو سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ تیرے نام کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی فلم نہیں بنا پایا مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک بار پھر سے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے بھی فلم تیرے نام دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو تیرے نام کی بات کریں تو فلم سال 2003 میں ریلیز ہوئی تھی فلم میں سلمان نے رادے کا کردار نبھایا تھا اس مووی میں سلمان خان پیار میں پاگل شخص کے کردار میں نظر آئے تھے جن کے ابھینا کو درشکوں دوارہ بہت پسند کیا گیا تھا اور یہ فلم اس سال کی بلوک بسٹر فلم کے لسٹ میں شامل ہوئی تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہانی میں بتایا گیا تھا کہ رادے ایک کالج کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اسے پہلی ہی نظر میں نرجلا سے پیار ہو جاتا ہے لیکن شروع میں نرجلا رادے کو پسند نہیں کرتی پر دھیرے دھیرے نرجلا کو بھی رادے سے پیار ہو جاتا ہے لیکن ایک حادثے کی وجہ سے رادے پاگل ہو جاتا ہے جسے کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا پر وہ کافی مشکت کے بعد کسی طرح اپنی پریمکا سے ملنے پہنچ جاتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی پریمکا کی موت ہو چکی ہے فلم کی سٹوری انٹرسٹنگ تھی اور اس فلم کو بہت زیادہ لا جواب بنایا فلم کے گانوں نے یہ فلم بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی اور سال 2003 سے ہی لوگ اس کے سیکنڈ پارٹ کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اب آپ کو بتا دیں کہ یہ انتظار ختم ہونے والا ہے کیونکہ تیرے نام کا سیکنڈ پارٹ بہت جلد پردے پہ آنے والا ہے اس فلم کو ستیش کاشک ہی ڈیریکٹ کریں گے دراصل ستیش کاشک اس فلم کا بہت دنوں سے ریمیک بنانے کی سوچ رہے تھے لیکن انہیں اس فلم کے لئے کوئی اچھی سے سکرپٹ نہیں مل پا رہی تھی پر اب سلمان خان ستیش کاشک کے پاس ایک کورین مووی The Moment Remember کے کہانی لے کر پہنچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس فلم کا ریمیک تیرے نام سے بنایا جائے کیونکہ اس مووی کی پوری سٹوری بلکل تیرے نام کے کہانی سے ملتی جلتی ہے وہیں بات کریں اس فلم کے سٹار کاسٹ کی تو آپ کو بتانے کی فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر ہمیں سلمان خان تو نظر آئیں گے ہی لیکن نرجلا کا کردار نبھاتی ہوئی اس فلم میں ہمیں ایک اٹرینا کیف دیکھنے کو ملیں گے پر دوستوں ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ فلم پردے پر کب نظر آئے گی اور یہ اپنے فرسٹ پارٹ کی طرح دھمال مچا پائے گی کی نہیں تو دوستوں اگر آپ کو بھی فلم تیرے نام کے سیکنڈ پارٹ کا بے سبری سے انتظار ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں یس لکھ کر ضرور باتائیں اور دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں